نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ دوستو یہ ہیں میرے ڈہلیا فلاور پلانٹ اور ان میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے سے فول کھل رہے ہیں کافی ساری نئی نئی کلیاں بھی بن رہی ہیں اور یہ فلاور دیکھئے کتنا پیارا کلر ہے اس کا اور کتنا بڑے سائز کا یہ جو ہے فلاور کھل رہا ہے اور ابھی بھی جو ہے یہ کھل ہی رہا ہے ابھی پوری ترس یہ کھلا بھی نہیں ہے اور جو ہے اس میں کلیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کلیاں بھی اچھے سے بن رہی ہیں اور یہ بھی جو بڑھ ہے یہ بھی ابھی کھل رہی ہے تو دوستو اس ڈیلیا پلانٹ کی ریپورٹنگ کا ویڈیو بھی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا 28 اکتوبر کو لگ بلگ ایک مہینے پہلے میں نے یہ پلانٹ جب نرسیس میں لایا تھا تب آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے کتنا چھوٹا تھا اور ابھی جو ہے یہ پلانٹ کتنا بڑا ہو گیا ہے کتنا ہیلدی ہے اور کتنا اچھا فلاور اس میں کھل رہا ہے تو یہ دوستو آپ بھی ریپورٹنگ کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میں نے کس طر سے کس مٹی میں ریپورٹ کیا تھا تو ابھی آپ جو ہے اس ویڈیو کے آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد اور آپ اس پلانٹ میں بھی دیکھیں کتنا اچھا کتنے بڑے سائج کا فلاور کھلا ہوئے ابھی یہ بھی فلاور جو ہے کھل ہی رہا ہے اور ساتھ میں اور بھی جو کلیاں ہیں اس پلانٹ کی دیکھیں آپ کھل رہی ہیں اور جو ہیں کلیاں بھی کھل رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک سٹیم میں جو ہے بہت ساری کلیاں جو ہے نئی نئی بن رہی ہیں اور یہ بھی جو آنے والے کچھ دنوں میں کھلنا شروع ہو جائیں گی اور دیکھیں آپ دوستو کتنی ساری کلیاں ہی کلیاں ہیں اور سب سے بڑی بات آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی نوڈ پارٹ ہیں سب ہی نوڈ پارٹ سے نیو شوٹس بھی لگاتار جو ہیں کنٹینیو نکل رہی ہیں تو ہمارے پلانٹ میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور ہر ایک نوڈ پارٹ سے نیو شوٹس بھی نکل رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں پلانٹ کی جو ہے کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جو ہوں اپنے ڈہلے پلانٹ کے لیے فرٹیلائجر بتاؤں گا اور کیر بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ میں بھی جو ہے ہر ایک نوڈ پارٹ سے نیو شوٹس نکل رہی ہے تو دوستو پلانٹ کافی ہیلتی ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی دکت ہے میرے یہاں پر آس پاس کھیت ہی کھیت ہیں دوستو تو کھیت ہی کھیت ہیں جس کے چلتے ہیں میرے ان پلانٹ کے اوپر یا پھر میرے اور بھی جو بھی ویجیٹیبل پلانٹ ہیں فلاور پلانٹ ہیں سب سے یادہ اٹیک ہوتا ہے لیف مائنر کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو دونوں پلانٹ کافی ہیلتی ہیں کوئی پروبلم نظر نہیں آرہی ہے لیکن دوستو جو سب سے بڑی پروبلم ہے وہ میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو لیف مائنر کا ٹیک کیا حالت کر دی ہے پتے کی دوستو لیف مائنر کا ٹیک سے ہوتا کیا ہے کہ پتے کو جو بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بنانے میں جو ہے دکت آتی ہے جس سے پلانٹ کی گروہ جو ہے رکنا شروع ہو جاتی ہے اور میں نے جیسے کہ بتائے میرے گھر کے آس پاس کھیت ہی کھیت دوستو کھیتوں سے جو انسیکٹس آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حملہ رہتا ہے میرے ان پلانٹس کے اوپر یہ لیف مائنر کا تو دوستو لیف مائنر کا ٹیک سے بجنے کے لیے آپ سبتہ میں کم سے دو بار نیمویل کا سپریے کرتے رہیے اور جو ہے اب ہم بات کرتے ہیں مٹی کی دوستو میں نے جب ریپورٹنگ کی ویڈیو ڈالی تھی اس پلانٹ کی تو اس میں جو ہے میں نے 50% گارڈن سول لی تھی 40% جو ہے ورمی کمپوشٹ لی تھی اور 10% لیا تھا رائس ہسک دھان کا چھلکا تو دوستو ڈہلیا فلاورٹ پلانٹ کے لیے جو مٹی ہے بہت بڑی ہے جو میں نے بنائی ہے اور اس پورٹ کی جو مٹی ابھی گیلی کیونکہ دوستو میں نے کل ایونگ ٹائم میں اس میں ہو رہی ہے اوپر سے تو ہم اس میں ہلکی وارٹنگ کر سکتے ہیں تو چلی دوستو ہم نے جو ایک سبتہ پہلے فرٹی لائجر دیا تھا وہ ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں ایک سبتہ پہلے والا ہم نے کیا فرٹی لائجر دیا تھا اگر آپ کے پلانٹ پہ دوستو کلیاں نہیں بن رہی گروت نہیں ہو رہی ہے فلاور بلوم نہیں ہو رہے ہیں تو آپ جن سیم فرٹی لائجر دے سکتے ہیں اپنے ڈیلیا فلاور پلانٹ کی کسی بھی کنڈیشن میں تو چلی ہم دوستو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہیں ڈیلیا فلاور پلانٹ جن میں کلیاں بھر بھر کے آ رہی ہیں تو دوستو ہمیں جو ہیں ہر دس سے بارہ دن میں پھر پندہ دن میں ایک بار جو ہے کوئی بھی کیمیکل یا آرکینک فرٹی لائجر جو زور دینا چاہیے جس سے ہمارے ڈیلیا فلاور پلانٹ میں جو ہیں کنٹینیو فلاوری برٹس آتی رہیں اور کنٹینیو فلاور بھی بلوم ہوتے رہیں لیکن ابھی تک جو ہیں ان میں کوئی بھی فلاور بلوم نہیں ہوئے کوئی بھی کلیاں بھی کھلی نہیں ہے تو ہم جو آج فرٹی لائجر دیں گے اپنے اس ڈیلیا پلانٹ میں جس سے جلدی جلدی فلاور کھلیں اور جو ہماری ڈیلیا پلانٹ کی جو گروت ہے وہ بھی کنٹینیو ہوتی رہے دوستو ہر دس سے بارہ دن میں ایک بار جو ہیں ٹاپ سوئل کو جو ہے ڈرائی ہونے پر ہلکی گڑائی کیجئے اور فرٹی لائجر دینے سے پہلے تو جرور گڑائی کیجئے تو دوستو ڈیلیا فلاور پلانٹ کے لیے جو ہے سب سے پہلے فرٹی لائجر کی بات کریں تو یہ ہے دوستو ڈی اے پی خات اس میں نائٹروجن فاس فورس اور ساتھ میں کیلشیم رہتا ہے تو دوستو اس ڈی اے پی خات کے جو ہے آپ پانچ دانے لیجئے تو دوستو ان ڈی اے پی خات کے دانوں کو آپ نے جو ہے گملے کے بلکل کنارے پر پلانٹ کی جٹ سے دور آدھا انچ کی گہرائی میں دبا دینا ہے اور دوسرے دانے کو بھی جو ہے لگو ہے تین چار انچ کی دوری پر جو ہے اسی طرح سے گملے کے کنارے پر دبا دینا تو اس طرح سے آپ نے جو ہے چار پانچ یا پھر پانچ دانے آپ نے گملے میں ایڈ کر دینے اس کی مٹی میں ڈی اے پی خات کے پانچ دانے ڈال دینے کے بعد ہم اس میں جو ہے گوبر کی سڑی کی خات ایڈ کر دیں گے یا پھر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ ہو تو آپ ورمی کمپوسٹ ایڈ کر دیجئے چار پانچ مٹھی جو ہے اس کی مٹی میں ایڈ کر دیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے تیسرا جو فرٹی لائجر ہم دیں گے وہ یہ ہے دوستو این پی کے جیرو باون چونت اس میں فاس فورس اور جو ہے پوٹیشیم رہتا ہے فاس فورس جو ہے پلانٹ کی روٹ گروت ہوتی ہے اور جو ہے پوٹیشیم سے اچھے سائز کے بڈ آتے ہیں بڈ بنتی ہیں کلیاں بنتی ہیں اور جو ہے اچھے سے فلاود بلوم ہوتا تو اس کی جو ہے ایک چمچ کے لگوگ آپ لے لیجیے آدھا لیٹر پانی میں ایڈ کر کے اور اسے جو ہے گھول لیجیے یہ پرنٹ ہی جو ہے پانی میں گھول جاتا ہے تو دوستو اسے گھول لینے کے بعد آپ جو ہے اپنے پلانٹ میں ڈال دیجئے اگر آپ کے پلانٹ میں کلیاں نہیں آتی صرف گروت ہو رہی تو دوستو کلیاں بھی آئیں گے اور پلانٹ کی گروت بھی ہوگی اس فرٹی لائجر کی اسے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کا ریپیٹ یو جو آپ جو ہیں دس سے پندرہ دن میں ایک بار جرور کیجئے جب دوستو ہم نے ساتھ دن پہلے فرٹی لائجر دیا تھا تو ان دونوں پلانٹ میں ایک بھی کلی نہیں کھلی تھی اور ابھی آپ دونوں پلانٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ اچھے سے کلیاں کھلنا شروع ہو گئی ہیں کلیاں کھل بھی رہی ہیں اور کلیاں بن بھی رہی ہیں تو اس طرح سے آپ یہ دیئے فرٹی لائجر دیتے ہیں تو پلانٹ کی روت بھی ہو گئی اور کلیاں بھی بنیں گے فلاور بھی اچھے سے کھلیں گے امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آیا اور ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک جبور کر دیں تھانکس فور واشنگ ہیپی گارڈنین